جیسے کہ آپ سب لوگ کو بتا ہوگا کہ کچھ دنوں پہلے سوشل میڈیا پر بہت تصویریں وائرل تھی ویڈیوز وائرل تھی ایک بہت زبردست قسم کی شاندار قسم کی امیرو والی شادی کی گئی یہاں پر بہت زیادہ خرچہ کیا گیا کچھ بتا رہے تھے کہ ایک عرب کا خرچہ ہوا کچھ لوگ بتا رہے تھے کہ دو عرب یعنی دو سو کروڑ روپے کا خرچہ کیا گیا اس شادی میں مہمان خصوصی سیاستدان تھے سپورس مین تھے علماء اکرام تھے جو بڑے علماء اکرام ہیں وہ وہاں پر موجود تھے تمام بڑے چھوٹے سنگرز موجود تھے پاکستان کے ٹاپ کے موڈلز وہاں پر موجود تھے بہت پیسہ خرچہ گیا تھا پاکستان کے دو بڑے گروپ ماسٹر ٹائلز اور جلال سنز کی جانب سے یہ شادی تھی ان کی آپس میں کوئی رشداری ہے یا نئی رشداری ہوئی ہے جو بھی ہے معاملہ اور اس شادی پر بڑے اترازات کیے گئے کچھ لوگوں نے کہا انیوہ پیسہ لگا دیا ان لوگوں نے یہ جو ہے اسلام میں منع ہے حرام ہے پھر کچھ لوگوں نے کہا کہ مولانا تارک جمیل کا ایسی جگہ پر کیا کام جہاں پر ناچ گانا مجرہ ڈانس چل رہا ہے پھر کچھ لوگوں نے الزامات لگا ہے کہ مولانا تارک جمیل صاحب نے اس تقریب میں آنے کے پیسے لیے ہے پھر یہ الزام لگتا ہے کہ ایف بی آر نے اس چیز کا ایکشن لے لیا ہے کہ اتنی مہنگی شادی آپ لوگوں نے کیسے کرا دی پھر کچھ ٹیکس کا رولہ بنا تو آج ایف بی آر کے حوالے سے خبر چھاپی ہے جنگ اغبار نے یعنی کہ جیو نیوز نے خبر ایک مرتبہ آپ لوگ سکرین پر دیکھ لیں میں آپ کو پھر بعد میں ایکشنین کرنے کی کوشش کرتا ہوں ایف بی آر نے پاکستان کی مہنگی ترین شادی کی انکوائری مکمل کر لی بزنس مین کی بیٹی کی شادی کی تقریب کے لیے نجی کنٹری کلب کو پندرہ کروڑ روپے ادائیگی کی گئی تھی ذرائع کے مطابق نجی کلب کو ایک سو بیس روز کے لیے بک کیا گیا ایونٹ منیجمنٹ کمپنی کو بھی ڈیڑھ سے دو کروڑ روپے کی ادائیگی کی گئی جبکہ بارات ڈیکوریشن کے لیے بھی ڈیڑھ سے دو کروڑ روپے کی ادائیگی کی گئی تھی آتش بازی کے لیے ایک کروڑ روپے کی ادائیگی کی گئی فوٹوگرافی اور سٹوڈیو کے لیے پچانوے لاکھ روپے تک دیئے گئے جبکہ دو گلکاروں کو ایک کروڑ پانچ لاکھ روپے دینے کی بھی تحقیقات جاری ہے ذرائع کا کہنا ہے کہ تقریب نکاح کے لیے مولانا کو مبینہ طور پر دس لاکھ روپے دیئے گئے تو اس کے جو آخری خبر کی جو آخری پیرا گراف ہے جس میں کہا گیا ذرائع کا کہنا ہے کہ تقریب نکاح کے لیے مبینہ طور پر مولانا کو دس لاکھ روپے دیئے گئے اب سوشل میڈیا پر بحث جاری ہے جب سے یہ سکرین شوٹ یہ خبر وائرل ہوئی کہ یہ مولانا کوئی اور نہیں مولانا تارک جمیل ہی ہے میں نے ایک روز پہلے ویڈیو بنائی تھی بلکہ اسی دن ویڈیو بنائی تھی جس کا لنک میں ڈسکیشن میں دے رہا ہوں آپ دکتر روزا کر دیکھئے جس میں میں نے بتایا تھا کہ مولانا تارک جمیل جو ہے نہ کسی کوئی پیسہ لے کر وہاں پر گئے نہ وہ ایسے کوئی مولوی ہے کہ وہ پیسے لے کر ایسے کام کرے وہ خود ایک لینڈورڈ ہے ایک امیر بندے ہیں ایک بہت پڑے لکھے گھرانے سے تعلق ہے اور شروع سے جاگیدار ہے ایک بہت بڑا شاندار قسم کا ان کا گھر ہے بہت زبدس قسم کا ان کا لائف سٹائل ہے تو ان کو یہ دس لاکھ پانچ لاکھ روپے والے وہ مولوی نہیں ہیں ایسا ہرگز نہیں ہے کوئی دوستی ہوگی یا انہوں نے سمجھا ہوگا کہ ہم اتنے بڑے لوگوں کو بلا رہے ہیں تو ہم اپنا نکاح مولانا تارک جمیل صاحب سے کروا لیتے ہیں جنگ اور جیو کی خبریں ایٹی پرسنٹ جھوٹ ہوتی ہے فیک ہوتی ہے تو مجھے اس رپورٹ پر تھوڑی تشویش ہے باقی شادی کے حوالے سے ایف بی آر نے بتایا ہے کہ پندرہ کروڑ روپے اس جگہ کا رینڈ دیا گیا ایک سو بیس روز کے لیے اس کی بوکنگ کی گئی تھی اس کے علاوہ ڈیڑھ سے دو کروڑ روپے ایونٹ مینجمنٹ کمپنی کو دیئے گئے جس نے سارا ایونٹ آرگنائز کیا گیا تھا اس کے علاوہ فوٹوگرافی والوں کو بھی تقریباً پچانوے لاکھ روپے دیئے گئے آتش بازی کے لیے ایک کروڑ روپے دیا گیا جبکہ دو گلوکاروں کا نام آرہا ہے جو سنگر سے ایک راحت فتیلی خان دوسرے عاطف اسلمواہ پر موجود تھے ان کو ایک کروڑ روپے دیا گیا واقعی بڑی مہنگی شادی تھی بہت زبردست شادی تھی جن کے پاس پیسہ ہو وہ کرتے ہیں کوئی بڑی بات نہیں ہے دنیا میں اس سے کئی بڑی شادیاں ہو چکی ہے لیکن سوال تھا مولانا تارک جمیل کے حوالے سے میں پہلے بھی اپنی بات پر قائم تھا ابھی بھی قائم ہو کہ مولانا نے اس شادی کے میرے خیال سے بلکہ میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ایک روپیہ بھی نہیں لیا ہوگا ہاں ان کے مخالفین کچھ زیادہ ہے اور جیو بلخصوص حامد میر اور جتنا پاکستان کا میڈیا ہے وہ مولانا تارک جمیل کے بہت زیادہ خلاف ہے پاکستان کے لبرلز ان سے نفرت کرتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے مولانا تارک جمیل نے ایک ٹی وی شو میں جہاں پہ وزیراعظم بھی بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ پاکستان کا میڈیا جھوٹ بولتا ہے اور ایک چینل کے مالک نے مجھے کہا کہ اگر میں جھوٹ بولنا چھوڑ دوں تو میرا کاروبار بند ہو جائے گا میرا دھندا میرا چینل بند ہو جائے گا جس کے بعد مولانا کے خلاف میڈیا نے مکمل کیمپین کی اور بقاعدہ مولانا کو معافی مانگنے پر مجبور کیا اور بالاخر مولانا تارک جمیل نے معافی مانگی ایک مرتبہ پھر کلیر کرتا چلوں کہ میرا یقین ہے کہ انہوں نے ایک روپیہ بھی نہیں لیا ہوگا پلے سے شاید کچھ سلامی وغیرہ دے دی ہو لیکن ایک روپیہ بھی نہیں لیا ہوگا کیونکہ مولانا ایک لینڈ لوڈ کھرانے سے تعلق رکھتے ہیں یہ انفرمیشن پسند آتی ہے تو لائک کرے شیئر کرے کومنٹ سیکشن میں اس واقعے سے اور جیو نیوز کی جنگ اغبار کی اس خبر سے متعلق اپنی رائے کا اظہار ضرور کرے ہمیں بتائے کہ کیا مولانا تارک جمیل نے پیسے لیے ہیں یا نہیں لیے جو بھی آپ کی رائے ہے ہم اس کو ڈیلیٹ نہیں کریں گے چینل کو سبسکرائب کر دیں نوٹفکیشن کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی اپ ڈیٹ آپ کو مل دی رہے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے پاکستان پائند آباد